لَمْ يَاتِ نَظِيرُكَ فِي نَذَرِ رَيِّ گوھر کریں گوھر کریں اس جملے پر گوھر کریں لَمْ يَاتِ نَظِيرُكَ دربارہ اسالف کے ناتخان حضرت حسان من ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک سو بیس سال کی عمر پائی ہوئی ساٹھ سال کی عمر میں اسلام لائیت ہے ساٹھ سال پھر اسلام میں رہے اور حضور کی ایسی تابعیف حضور نے پھر ڈیوٹی لگائی تھی حسان جواب دو اور جو کفار جو حجو کرتے تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے اور اس معاملے میں شاگر تھے اب وہ کا صدیق کے حضور نے کہا اسے پوچھو نصف کے بارے میرے کہ یہ اچھانا ہو کہ میری بڑھائی کرتے 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 میرے نصف پہ بھی آگیا اللہ اکبر اب حسان من ثابت حضور کی تعریف کر رہے ہیں سامنے حضور موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِّنْكَ لَمْ تَرَقَتْوْ عِيْنُ آپ کے جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِّنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضور دیکھتی کیسے آپ کے جیسا جمال والا کسی معنی پیدا ہی نہیں کیا خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِّنْ كُلِّ عِيْبٍ آپ کو ہر عِيْب سے پاک پیدا کیا گیا کہ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ جیسے آپ جاتے ہیں ویسے آپ کو پیدا کیا گیا سامنے حضور ہیں اور حضور کی مدحہ بیان ہو رہی ہے کہ آپ کے جیسا حسن والا میں نے دیکھا ہی نہیں اب سنو امام لگتا ہے وہاں بھی وہی معاملہ ہوگا سامنے جلوہ ہوگا وہ کہیں ہوں گا اَنَفِعَتَشُّوْا وَسَخَاكَ اَقَمُّوْا اَنَفِعَتَشُّوْا وَسَخَاكَ کیا آگ ہوتی ہے اسے مل جاتی ہے کہتے ہیں مجھے نا بڑھتی رہے بڑھتی رہے عالی عدد بھی یہی کہتے ہیں اَرُّوْحُ فِدَا وَزِدِ حَلْقَ اَنَفِعَتَشُّوْا اَنَفِعَتَشُّوْا مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان کی پیار جلا جانا یہ جان بھی پیار جلا جانا لَقَبَ دُرُن فِلْوَجْهِلْ عَجْمَن آرادت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے جیسے چودہی کا چاند جو ہے وہ آپ کے رخصار سے تلو ہوتا ہے آپ کے رخصار سے یونت تلو ہوتا ہے چودہی کا چاند لَقَبَ دُرُن فِلْوَجْهِلْ عَجْمَن خَتْغَلَائِهَا ظُلْفَبْرِ عَجْهِلْ ہم تو بار بار شب جاتے ہیں نائی کے پاس جاتے خط بنانے کے لیے ذرا ٹیڑا ہو جائے تو گرم ہو جاتے ہیں کیا کیا تو انہیں آجیا ہے بہت تار دیا یہاں سے اُت پر کر یہاں سے چکر کر ہمارے آقا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط تا قدر نہیں تھا آپ کو خط بنانے کی حجت نہیں ہوتی قدرت ہی حجت خط تھا بھائیو بیٹھا بیٹھ جائیں کالی کالی گھٹائیں آئیں ہی ہوں کالی کالی گھٹائیں آئیں ہی ہوں اور ایسے میں چاند پر اگر حالہ پڑ جائے تو یہ نشان ہی ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی سمجھ رہے ہیں کبھی آپ کو کہاں چاند کی گرد لیکھ دھندلہ سا نظر آتا ہے بادل آئے ہوں کالی کالی گھٹائیں آئیں ہی ہوں اور چاند کی گرد لیکھر حالہ پڑ جائے تو کہتے ہیں اب بارش آئے گی اب سنو امام کہتے ہیں ایک طرف حضور کے لحیہ مبارک کی بات ہو رہی ہے حضور کے گام مبارک کی بات ہو رہی ہے حضور کے خط مبارک کی بات ہو رہی ہے پھر حضور کی ذلفوں کی بات ہو رہی ہے ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چاہیے آلہ حضور کی بات ہو رہی ہے کہ لکا پہ درندو بل وجگل اجمن خط حالائمہ ذلف ابر اجل تورے چندن چندرن پرو کندل رحمت کی بھرانبر ساجا یا قافلتی زیدی اجلک اے میرے قافلے اپنی قیام کی مدد بڑھا دے واپسی کا شور ہوا چلو چلو واپسی آلہ عدت تڑپ اٹھے قافلے وانوں سے کہتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے برحسرت تشنا لبک رحمے برحسرت تشنا لبک مورا چیرہ لرجے دھرک دھرک مورا چیرہ لرجے دھرک دھرک تیبا سے ابھی نہ سنا جانا تیبا سے ابھی نہ سنا جانا اللہ حل سویعات 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 قلیل گھڑیاں کون سی گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں کہ کس گھڑی کی بات کر رہے ہیں کہ اس گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس گھڑی میں میرے آزادت کو بیداری میں حضور نے جلوہ دکھایا تھا ان گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واحل سویعات حل افسوس وقلیل گھڑیاں گوزر گئیں واحل سویعات دغبت اہد حضور بارگگت اہد حضور بارگگت جب یادات کو ہے کرنا پر ات جب یاداد وہ مطینے کا جانا دردہ بس خامائے خامن نبا ارزا اپنے کلم کو کریں انکمپلیٹ کچھا کلم نہ تجربہ کار کلم کلم کی نسبت جب اپنی ذات ہوئی نا تو کھامائے خام یہ ہے ولیوں کا شیوہ اور یہی کلم جب ناموس کے لئے اٹھے تو کل کے رضا ہے خنجہ رکھوں گا برقبار آدہ سے کہتو خیر منائیں نہ شر کریں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جو ہی کواب ہے کہ یہ وار وار سے پار لیکن چوکے نسبت اپنی طرف کی عالی عدد کی آج زیادہ انکساری عرض کی گئی تھی حضور چار زمانوں میں لکھیں کلام تو عالی عدد کہتے ہیں لکھ تو ہوتی میں کہتے ہیں بس خامائے خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا میری طرز یہ تھوڑی ہے کہ میں چار زمانے زمانوں کا انتخاب کنوں اور پھر لکھوں اور میرا رنگ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے تو لکھوں یہ تو میرے جذبات ہیں جو اشعار کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں میرا رنگ بھی یہ نہیں ہے کوئی کہے تو لکھوں لیکن عالی عدد اپنے اہبا کی اس ارشاد پر آپ میں لکھ تو دی تو کہتے ہیں لکھنے کے بعد کہ بس خامائے خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا وہ تو ارشاد اہبا نہ دکھ تھا نہ چار کس راہ پڑا جانا نہ چارے سے زاہ پڑا جانا لم یا تین نظروں کا